عوض باللہ منہ شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل یورپ اور میں ہوں آپ کا حوث تاریخ بیٹی کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور کرونا گردی کی وجہ سے پوری دنیا میں بسنے والے لوگ بہت مشکلات سے گزر رہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہی ہے ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ترقی آفتہ ملک ہیں وہ بھی کرونا ویرس کی وجہ سے بے بس نظر آ رہے ہیں ہم بات کریں گے سپین کی سپین میں ہمارے امبیسٹر ہیں سفیر پاکستان جناب خیام اکبر صاحب آج ہم نے ان سے غزارش کی ہے اور جو سپین میں پاکستانی باستے ہیں جو وہاں پر ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں یا کہ جو بھی اور حالات ہیں یا کہ پاکستانی کمیونٹی کے بزنس کمیونٹی ٹیکس سیکٹر یا جو بھی لیگل ڈوائزر ہوں ڈکٹرز ہوں نرسز ہوں جو بھی پاکستانی وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خیام اکبر صاحب سر سپین میں جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور پاکستانی کیا پوری دنیا اور سپین میں سب بسنے والے جو ہیں وہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں ہم بات کریں گے پاکستانی کمیونٹی کی جو ہماری امبیسی ہے جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ اس وقت پاکستانیوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا پسند فرمائیں گے دیکھیں آپ نے جیسے ذکر کیا کہ سپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے نہائی تھی شدت سے یہ موابا پھیلی ہے اور لازم بات ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بھی اس سے متاثر ہے اور ہم لوگ سفارت خانہ اور کاؤنسلیٹ بھرسلونہ کا جو یہ دونوں مل کے ایک ہی مشن بدتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان کے ہاتھ ذریعے پاکستانی کمیونٹی کے تمام سیکٹرز کے ذریعے تمام افراد کے ذریعے مل کے کوشش کریں کہ جتنا فیسلیٹ ہو سکتا ہے وہ فیسلیٹ کریں اور آپ جانتے ہیں کہ کاؤنسل خانہ پاکستان چونکہ بھرسلونہ میں ہے جس لاتے میں پاکستان کے ستر فیصد کمیونٹی موجود ہے تو کاؤنسلیٹ نے نہ مسائد حالات کے باوجود بھی وہاں پہ اپنے آپ کو متواتر کھلا رکھا ہے اور وہاں سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں عمران علی چوبری صاحب کے قیدت میں یہاں میڈریٹ سے ہم باقی علاقوں میں پاکستانی نمائندوں کے ذریعے سرویسز دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سپینش حکام کے ذریعے پاکستان میں مختلف ازارتوں اور حکام بالا کی طرف سے کمیونٹی کے مسائد کو حل کرنے کے لیے اور کمیونٹی کے مشکلات میں کمی لانے کے لیے سمبل کے کوشش کریں سر سپین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہو یا طیبی مواتوں کوئی بندہ کینسر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے جو وفات پا چکے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ سردخانوں میں موجود ہیں تو آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ہماری امبیسیس میں اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بیجا جا سکے تاکہ وہ اپنے کنٹری میں اپنی جیسے کہتے ہیں جمن مٹی میں وہ دفن ہو سکیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے میں اس بات میں بہت ہی رنج اور غم کے ساتھ اس بات کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھی کوویڈ نائنٹین کی بیرے سے کچھ ساتھی ویسے نورمل حالات کے بیرے سے پچھلے دنوں میں وفات پا گئے ہیں ان میں سے کچھ کی میتیں تو یہاں پہ ان کی فیملیز کی مرضی سے دفنا دی گئیں اور کچھ میتیں ابھی بھی پاکستان جانے کی منتظر ہیں تو ہم سفارت خانے کے لیبل پہ بھی اور کانسلیٹ کے لیبل پہ بھی سپینش حکام سے ہر لیبل پہ وزارت خارجہ وزارت انصاف وزارت صحت کے لیبل پہ مینسپیلٹیز کے لیبل پہ ریجسٹر سیویرال کے لیبل سے اور پاکستانی ان نمائندوں کی مدد سے جو کہ میتوں کی سلسلے میں اپنی کاوشیں کرتے ہیں مکمل طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس بات کو ان کے ساتھ لنک میں ہے کہ کسی طریقے سے جتنی جلدی ہو سکے ہم ان میتوں کو واپس لے جا سکے آپ جانتے ہیں کہ سپین میں اس وقت ایک گہری وفا بوا ہے اور لازمی بات ہے کہ یہاں کے لوکل حکام بھی ان معاملات میں اب چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے دیکھ رہے ہیں ہماری پوری کوشش اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس سلسلے میں جلد کسی مضبط نتیجے پہنچیں گے تاہم یہ بات ہم سب کو ماننی چاہیے سمجھنی چاہیے کہ اس صورتحال میں اس وبا کے دور میں اس آفت کے دور میں دیر صغیر ہونا ایک قابل سمجھ بات ہے یہاں پہ میں آپ کے وساطت سے ایک بات پھر میں ان تمام خاندانوں سے ظاہر تازیت کرتا ہوں جت کے پیارے ان سے پچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان لوگوں کو جلد اپنی مقام پہ جہاں وہ ان کی فیملیز چاہتی ہیں کہ ان کو دفنائے جائے وہ اپنی جگہ حاصل کر سکیں میرا گھل اس وقت ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو لوگ اس موزی وما کے ذات میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے جلد صحت دے ہمیں پوری کوشش ہے کہ ہم پوری دعا ہے کہ ہم ہمارے وہ ساتھی جو اس وقت بیمار ہیں وہ جلد صحتیاب ہوں اور جلد اپنے کاموں پہ دوبارہ سے واپس آسکے ہیں سر کرونا وائرس کی وجہ سے جس طرح پاکستانی کمیونٹی نے اپنے اس مشکل ٹائم نے اپنے پاکستانیوں کے لیے یا سپین میں جو بھی کسی اور کنٹریز کے لوگ بستے ہیں ان کے لیے یا وہاں کے اداروں کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جس میں پاکستان کا سب سے پہلے ٹیکسی سیکٹر آتا ہے ڈاکٹرز اور نرسز آتی ہیں اس کے علاوہ سر اپنا بزنس کمیونٹی آتی ہے جس طرح انہوں نے پاکستانیوں کی مدد کی ہے اس کے علاوہ سر ایسے لوگ جس میں ڈیڈ باڈیز کو ڈلیور کانے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں بہت سارے جس بندے نے بھی اپنی حصیت کے مطابق اپنی شعبے کے مطابق جس طرح وہ کردار ادا کر رہے ہیں ایسی کمیونٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی اچھی کمیونٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں پلیز فرمائیے جیسا کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اسپین میں ہماری مقیم پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں اسپینش افراد میں جتنی مذہبت روئیہ پایا جاتا ہے جو پوزیٹیو ہمیں فیڈویک ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس آفت اور اس وحبہ کے ٹائم پہ بھی پاکستانی کمیونٹی کے تمام شبہ ہائے زندگی سے تعلق اپنے وائے و افراد آگے بڑھ کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے جگہوں پہ ان لوگوں کی خدمت کی ہے جو خدمت جن کے یہ کرنا بر ضروری تھی جو اس آفت کے شکار ہو رہے تھے میں آپ نے مختلف سیکٹرز کا ذکر کیا میں ضرور پھر بات کروں گا میں نے اپنے پچھل پیغام میں بھی یہ بات کہی کہ وہ چاہے ٹیکسی سیکٹر ہو یا وہ ڈاکٹرز ہو یا وہ شبہ سحصہ تعلق اپنے والے اور افراد ہو یا وہ پاکستانی بزنس کمیونٹی ہو جہاں میں بھی ہو بارسلونہ میں بادلونہ میں قدلونیا کے اور علاقوں میں ویلنسیا میں لوگرونیوں میں مالاگاہ میں پائنس باسکو میں انگلوسیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی وزارہ کوزہ میں جہاں جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے ان میں چاہے وہ رسطران سے تعلق لگتے ہوں چاہے وہ گروسری سٹور سے تعلق لگتے ہوں جس جس بھی یا شبہ زراد سے تعلق لگتے ہوں جس جس بھی سیکٹر سے ہیں ان سب لوگوں نے آگے بڑھ چر کے اپنے ساتھیوں کی مدد کی ہے اور اس جگہ پہ اپنا فریضہ انجام دیا ہے بیتوں کے سلسلے میں بہت زبردست کابش ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ سلسلے میں ہمیں جلد بہتری کی اطلاع ملے گی اور ہمارے غریب پاکستانی ساتھیوں کے خوراک اور تیگہ زورتریات کو پورا کرنے کے لیے تمام افراد نے اس کے اپنا آگے بڑھ کے کلم بڑھایا ہے پھر ہمیں صحافی حضرات کا ذکر کروں گا جن لوگوں نے پاکستانی کمیونٹی کو اس موقع پہ تمام کرونا وائرس کے سلسلے میں جو اویرنس کمپین ہے اس کے سلسلے میں جو مشکلات روزگار کی ہو رہی ہیں اس کے سلسلے میں ان سب کو اویر کرایا ہے اور ان سب کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور پاکستان میں بیس پین کے بارے میں ہر روز اپنا اپ ڈیٹس بھیجتے رہے ہیں اسی طرح تعلیم کے شوقے سے شروشل ویل فیر کے شوقے سے یہ تمام لوگ ہیں جو خراج تحسین کے مستحق ہیں سفارت خانہ اور کانسلیٹ تو اپنا کام فریضہ انجام دے رہے ہیں اور کانسلیٹ آپ جانتے ہیں بارسلولہ کے میں بار بار پھر تعریف کروں گا عمران علی چوہدری کی جن کی غیدت میں وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے میڈرن میں ہماری ٹیم اپنے دن پوری کوشش کر رہی ہے تو سب کے سب پاکستانی خراج تحسین کے مستحق ہیں اور ان سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے ان سے پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ایک بار پھر ذمہ دار شہری تسلیم کروایا ہے اور لا اسمین میں اس بات کو بہت ہی اچھی نگاہ سے اور بہت ہی قادر ستائش طور پر دکھا گیا ہے مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا نام جب بلند ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نام بلند ہوتا ہے اور آپ سب لوگ جو میری آواز کو سن رہے ہیں آپ کی بتاتت سے ان سب کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے واقعی پاکستانی ہونے کا ثبوت دی ہے سر کرونا وائرس کی ویعے سے ساری دنیا سپین میں بسنے سب ہی پاکستانی یا دوسرے لوگ بھی مشکلات میں ہیں لیکن کچھ دوست آپ سے نالہ ہیں کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی طریقے سے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سفیر پاکستان کو آگے بھڑھ کر اپنی کمیونٹی کا ہاتھ تھامنا چاہیے تھا اور وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں گلے شکوے ہیں سر اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں پلیز ذرا بھڑی صاحب میں اس پر اتنا ہی کہوں گا کہ تمام کام جو ہے ہمیں کسی مقصد کے خاطر کرنا چاہیے اور مقصد ہمارا کے ہے اس وبا اور رافت کے زدہ حالات میں مقصد یہ ہے کہ سپین اور یورپ پاکستان کو پاکستانی کمیونٹی جو بس رہی ہے ان کے مسائل میں کمیلانی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کا نام جاگر ہونا ہے پاکستان کا نام روشن ہونا ہے مجھے یقین ہے کہ مقصد کے حسول کے لیے مختلف افراد کی مختلف آرہ ہو سکتی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر شخص اچھے دل سے اپنی بات مصد انداز میں اتحاد اور جوکانگت کو ثابت کرنا ہے یہی اس وقت ضرورت ہے اور یہی سپین میں پاکستان کا نام روشن کرے گی ہم یہاں سفارت خانہ پاکستان ہو یا کانسلیٹ بارسلونہ ہو مکمل طور پر کمیونٹی کی خدمت و مدد کے لیے کام کر رہے ہیں اور دور ابتلاع میں لازم بات ہے کہ ضرورت اس بات یہ کی تھی کہ کمیونٹی سیوریسز کو کانسل خانہ بارسلونہ میں کانسنٹریٹ کیا جائے اور وہاں پہ چونکہ عمران علی چودری کی قیادت میں تین بتواتف کام کر رہے ہے تو وہ اب بھی لیڈ کرتے رہیں گے کارو کرونا وائرس کے سلسلے میں اور یہاں سے میڈر سے ہم سپینش و پاکستانی حکام عبالا کو مکمل رابط قائم پر رکھیں گے اور ان تک مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز دیں گے اور کوشش کریں گے کہ مسائل کو جلد ہو جائے باقی تمام دوست پاکستانی ہر شخص پاکستان کے لیے دل دھڑکتا ہے ہم سب کا دل دھڑکتا ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک پاکستانی جس کا بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے ہم قابل ہو سکیئے سر آخر میں اگر آپ پاکستانی کمیونٹی کے نام کو پیغام دینا چاہیں تو ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لی جی گا کہ کونسل خانہ بارسلونہ اس وقت اس مشکل حالات میں بھی کھلا ہوا ہے اور اس حوالے سے امران علی چور صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کو بھی اگر آپ ایڈ کھانا چاہے اور اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہے تو پلیس کونسل خانہ بارسلونہ اور عمران چودری صاحب کے بارے میں آپ سے مختلف سوالات میں اپنے جوابات میں ذکر کر چکا ہوں وہ ایک اعیتی اعلی سفرد کار ہیں اور بہت اچھی طرح اپنا کام اپنا فریق سر انجاب دے رہے ہیں میری ان سے متواتر ہر دن ہر گھنٹے انٹریکشن ہے اور ان کے ساتھ ہم جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لئے تمام تر جو لائے عمل ہیں انس کو تیہ کرتے ہیں انشاء اللہ عزیز مجھے پورا یقین ہے کہ عمران علی چوتھ کو اللہ تعالی اور حوصلہ دے گا اور اس کے مدد میں کمیونٹی کی جانب سے اضافہ ہوگا اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل چاہے وہ یہاں ہوں چاہے کسی بھی شہر میں ہوں کسی بھی گاؤں میں ہوں ان کے حل کرنے کے لئے کاؤنسلیٹ اور سفارت خانہ دونوں پوری طرح سے اپنی کاوش انجام دیتے رہیں گے پیغام کے طور پر میں بس ایک بار پھر یہی بات کروں گا کہ اتحاد کو بدکار رکھیں کوشش کریں کہ وہ پاکستانی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جتنی ہم آگے بڑھتے آئے ہیں ان سے مزید آگے بڑھتے رہیں میں تمام یہاں تمام سیکٹرز کی تو ان کا پھر ایک بار خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت اپنی کابشیں کی ہیں اور میری پوری ایک بار پھر یہ آپ سب سے درخواست ہوگی کہ سپینش حکومت نے لوگڈاؤن کے سلسلے میں جو گارڈ لینز دی ہیں مکمل عمل کریں کچھ موزی دور سے صحت مند حالت میں اور ایک اچھے طریقے سے نکل پائیں میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں اور میری پوری ٹیم اور کانسلیٹ میں پوری ٹیم ہماری اسی کوشش میں ہوگی کہ ہم آپ کے خدمت کرتے رہے اب یہ آپ نے سن رہے تھے خیام اکبر صاحب سفیر پاکستان سپین جو ہیں ان کی باتیں میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس مشکل وقت میں مخیر حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے گرد و نواب میں جو بھی لوگ ہیں ان کی جتنی آپ ہو سکے خدمت کریں مدد کریں اپنے حوستار بٹی کو اجازت دیجئے اگلے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم